اور دوستو میں جے کے سیٹ ایڈ 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 نیٹ پیپر ٹو ایڈکیشن کے سیریز کا ایک اور ویڈیو لے کر آیا ہوں دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دیانند درشن جس کو سوامی دیانند سرسواتی بھی کہتے ہیں پہلے ہم اس کی ارلی لائف کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں اتنا ایپورٹیٹ نہیں ہے اس میں سے خوشن نہیں آئیں گے ارلی لائف میں لیکن جان کرے کے لیے تھوڑا سا جاننا ضروری ہے ان کا جانم جو ہوا تھا بارہ فیبر وری ایٹین ٹوانٹی فور ایٹین ٹوانٹی فور گجرات میں وہ پائدہ ہوئے تھے اور اس کا اصلی نام جو تھا وہ مول شنکر تھا یہ آپ یاد رکھیں یہ ایپورٹنٹ ہے ہمیں دیانند سرسواتی کا اصلی جو نام تھا آرزنل نام تھا وہ تھا مول شنکر اس پر خوشن آتا ہے اس کی جو مدر تھی آمریتہ بائی یہ ایپورٹنٹ نہیں ہے فادرواز کارسن جی یعنی وہ ٹیکس آفیس میں کام کرتا تھا ٹیکس کولیٹر ایزہ کام کرتا تھا ایپورٹنٹ نہیں ہے یاد نہیں رکھنا ہے فہمین سے بلان کرتا تھا برہمن فہمین سے بلان کرتا تھا اور وہ پہلے ہی ایج میں وہ بہت ہی بہت ہی قابل بہت ہی ذہن اور بہت ہی ہارڈ ورکر پرسن تھا اس نے پھوٹنٹ کی ایج میں ہی انہیں چودہ سال کے مند میں ہی اس نے یا جرویدہ جو کہ ویداس کا ایک حصہ ہے اس کو اس نے چودہ سال کے مند میں ہی زبانی یاد کر لیا تھا اس کے علاوہ اس نے بہت سارے سکرپچرز بھی زبانی یاد کر رہے تھے اور اپنی شد بھی اس نے زبانی یاد کر لیا تھا اتنا اس کا مائنڈ ایکٹو تھا اس کے بعد ہم چلتے ہیں دینندس مشن یعنی اس کا مشن کیا تھا یہ ایمپورٹنٹ ہے اس کو دیان سے دیکھئے اس کا جو مین ٹاسک تھا وہ ایک ڈیفکول ٹاسک تھا یہ آپ یاد رکھیں وہ کیا تھا ریفارمنگ ہندوئزم یعنی اس کا جو مین کام تھا وہ کیا تھا ریفارمنگ ہندوئزم وہ اسی کے لئے نکلا تھا اسی کے لئے اس کی مین کوشش تھی یعنی وہ کہہ رہا تھا کہ جو ہندوئزم مذہب ہے وہ کہہ رہا تھا کہ اس میں بہت سارے چینجز کی گئی ہیں یہ آرجنل وہ ہندوئزم نہیں ہے جو کہ ویداز میں ایکٹوال ویداز ہیں ان میں بہت ساری مینپولیشن کی گئی ہے اور اسی کو وہ ریفارمنگ کرنے کے لئے نکلے تھے اسی کو وہ ٹھیک کرنے کے لئے نکلے تھے وہ کہتا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ ہم لوگوں میں ایک ریال ہندوئزم کی پارچار کریں گے ایک ریال ہندوئزم کیا ہے وہ سکھائیں گے باقی اس میں جو ملاوٹ کی گئی ہے پریچرز کے زیرے بہت سارے گنے چنے لوگوں کے زیرے وہ اس کو دور کرنا چاہتے تھے اور یہی اس کا مین مقصہ تھا اس کی لائپ کا اس کی ایکٹوٹیز کا یہ مین مقصہ تھا ہی بیلیور دیٹ ہندوئزم ہیڈ بین کرپٹڈ وہ ان کا کہنا تھا کہ جو ہندوئزم ہے اس کو کرپٹ کیا گیا ہے یعنی اس کو پوری طرح چینج کیا گیا ہے اور اس کو موڑ دیا گیا ہے اس کو ڈیورجنٹ کیا گیا ہے کیونکہ جو مین ویداز ہے ان سے اس کو ڈیورجنٹ کیا گیا ہے وہ کہتے تھے کہ جو مین ویداز ہندوئزم کو اس سے ڈیورجنٹ اس سے کہیں دوسرے راستے سے لیا گیا ہے تاکہ پریسٹھوڈ ہو جائے یعنی کچھ لوگ اپنے مفاد کے لیے اپنے فائدے کے لیے اس ہندوئزم کو چینج کرتے ہیں انہوں نے اس کو چینج کیا ہے اپنے فائدے کے لیے لیکن جو اصلی ویداز ہے اور اصلی ہندوئزم ہے وہ کچھ اور ہے اور وہ اسی کو ٹھیک کرنا چاہتے تھے اس کے علاوہ وہ اسلام کا جو مذہب ہے اس کے خلاب بھی تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بھی صحیح مذہب نہیں ہے اس کے علاوہ وہ کرسٹھینٹی کے بھی خلاب تھے وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بھی صحیح مذہب نہیں ہے اور اس کے علاوہ باقی جو انڈیا میں مذہب تھے ریلجن تھے وہ ان سارے کے خلاب تھے فر ایکزامپل جینیزم کا بھی وہ کرٹیکل تھے یعنی اپوزر تھے بودھزم کے بھی وہ خلاب تھے ان سارے کے خلاب تھے اس نے ایک مشہور کتاب لکھی تھی جس کا نام ہے ستیارت پراکاش اسی میں اس کی سارے کی ذکر آتا ہے یہ آپ یاد رکھئے کہ اس کی جو مشہور بک ہے یعنی نامنی حد بک جو اس نے لکھی ہے وہ کیا ہے ستیارت پراکاش اسی میں اس نے یہ سارے ڈیٹیلر لکھا ہوا ہے یعنی ریلجن کا اپوزر کرتے ہوئے اس نے کیا کہا وہ کاش سسٹم کے بھی خلاب تھا جو ہندویزم میں زیادہ ہے آئیڈولیٹری یعنی آئیڈول ورشپ جو ہندو مذہب کے لوگ بودھ پوجہ کرتے ہیں وہ اس کے بھی خلاب تھے وہ کہتے تھے کہ ویداز میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے یعنی ہندویزم میں ایکٹیول جو ہندویزم ہے کوئی بودھ پرستی نہیں ہے ٹیمپل ورشپ کوئی کچھ بھی نہیں ہے اس کو کچھ لوگ نے اپنے مفاد کے لیے چینجز کیا ہے انٹروڈوس کیا ہے اس ہندویزم میں یہ اصلی ہندویزم نہیں ہے یہ کہنا تھا دیانند سرسویتی کا مول شنکر جس کا اصلی نام تھا اور چائلڈ میریج وہ چائلڈ میریج کے بھی خلاب تھے اور اس نے کہا تھا کہ جو گرز کی جو آئیڈیال ایج ہے وہ سکسٹین سے لے کر ٹوانٹی فور تک اس سے پہلے ان کی شادی نہیں ہونی چاہیئے تھی اور جو میل یا من ہے ان کی آئیڈیال ایج کیا ہے وہ ہے ٹوانٹی فائی سے لے کر فٹی تک سمجھ کو کریئٹ کیا اسی کے ذریعے وہ لوگوں تک اپنی بات پہنچا رہے تھے ان تک جاتے تھے ان کو صحیح مذہب سکھانے کی کوشش کر رہے تھے اور ان کو اصلی بات کیا ہے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے اب یہ آریا سمجھ جو اس نے بنایا جو اس نے محمد چلائی اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا جان لیں گے کہ اس کا مقصد کیا تھا یہ کیا تھا اور یہ کیوں وجود میں آ گیا تھا اور اسے وجود میں کیوں لائیا تھا مول شنکرینی کی دیانند سرسویتی نے سرس پہر ہم جانیں گے جو یہ آریا سمجھ ہے یہ کب وجود میں آیا سات اپریل ایٹین سیونٹی فائی میں اس کو بنایا گیا کہاں پہ ایٹ بھومبائی یاد رکھئے کہ کب بنایا گیا سیون اپریل ایٹین سیونٹی فائی آریا سمجھ بنایا گیا ایٹ بھومبائی میں اور دوسرا پوائنٹ جو اس کے بارے میں ہے کہ یہ مومنٹ جو ہے اس کا بیسک مقصد کیا تھا ریفارم ہندو یعنی یہ ہندو ریفارم مومنٹ تھا آریا سمجھ یاد رکھئے کہ آریا سمجھ کس کے لئے آیا تھا ہندو ریفارم مومنٹ اور اس کا جو مطلب ہے آریا سمجھ جو ایک ترم ہے اس کا معنی کیا ہے اس کا مطلب ہے سوسائٹی آف نوبلز آریا سمجھ کا مطلب ہے سوسائٹی آف نوبلز یعنی اچھے انسانوں کا سمجھ آپ شارٹ میں یاد رکھئے ایک اور پرنٹ اس کے بارے میں یہ ہے کہ آریا سمجھ کا مقصد کیا تھا جو ہندو ریلیجن ہے اس کو فکشیس بیلیفز یعنی جو ہندو ازم میں اندو وشواز فکشیس بیلیفز مطلب ہے جو ہندو ازم میں بہت سارے اندو وشواز ہیں ان کو دور لے جانا ان کو ہٹانا یعنی ہندو ازم کو ان اندو وشواز سے پاک کرنا یہ بھی ایک مقصد تھا اس آریا سمجھ کا اس آریا سمجھ کا ایک موٹو تھا یعنی ہر ایک موٹو ہوتا ہے اس آریا سمجھ کا موٹو کیا تھا یاد رکھئے یہ ایک موٹو تھا اس آریا سمجھ کا اب اس کا مطلب کیا ہے اس موٹو کا یعنی ان کا موٹو یہ تھا ان کا نعرہ یہ تھا کہ اس پوری دنیا کو اس پوری دنیا کو نوبل بنالو یعنی برائی سے پاک کر دو اس کا مقصد تھا یہ تھا موٹو اس آریا سمجھ نیکٹ پوائنٹ آریا سمجھ کنڈیمن کرتا تھا یعنی اراد کرتا تھا کن کو آیڈل ورشپ پہلے ہم نے کہی بات کہ ہندو ازم میں جو آرزنل ہندو ازم ہے اکورڈنگ دائنند سرسویتی کوئی بود پرستی نہیں ہے اس میں بہت سارے مذہب میں انیوال سیکریفیس ہے وہ اس کو بھی خلاف تھے جانوروں کو ہلاک مات کرو کسی بود کی پوجہ نہیں کرنے پیلگریمیج جو آپ دیکھتے ہیں جاترہ جاتی ہے پیلگریمیج پر جاتی ہیں وہ اس کے بھی خلاف تھے پریسٹ کرافٹ یعنی جو یہ مندر میں پریسٹ ہوتے ہیں جن کو سادو وغیرہ کہتے ہیں وہ کہتے تھے کہ یہ بھی کچھ نہیں ہے یہ بھی اپنے مرسد کے لئے کام کرتے ہیں جو مندر میں آفرنگز ہوتی ہیں پوجہ وغیرہ ہوتا ہے یہ سب اس کے خلاف تھے وہ کاسٹ سسٹم کے بھی خلاف تھے کوئی کاسٹ نہیں ہے اس کے بھی بہت سارے مذہائی میں اس کو دسکرمیشن کی جاتے ہیں ان کو الگ کیا جاتا ہے تو اس کے بھی خلاف تھے وہ کہتے تھے کہ ان سارے چیزوں کا کوئی بھی ذکر نہیں ہے جو ویدک بہت سارے پریسٹس یا وغیرہ کہتے تھے کہ ان سارے چیزوں کا ویدک میں سانکشن ملتا نہ کواشت سسٹم کا نہ آیڈال ورشپ کا نہ ٹیمپل ورشپ یعنی کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ مول شنکر کہتے تھے کہ وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے یہ کچھ لوگ نے اپنے فائدے کے لیے بنایا ہے اس کے بعد جو نیکس ٹاپک ہمارا ہے وہ ہے کہ دیانند درشن یعنی جو دیانند درشن یا سوامی دیانند ہے یا مول شنکر ہے اس نے کیا کہا ہے اس نے بہت سارے چیزیں کہی ہے کیس ٹیب کی چاہیے کیسا ٹیچر کا رول ہونا چاہیے اس کو ہم ڈسکس کریں گے اگلے ویڈیو میں آج کے لیے اتنا ہی تکیو ڈسکیو موسیقی